جب تین سو ستھر کی بل ایک منٹ میں لائی گئی اور آدھے گھنٹے میں پاس کی گئی ان کو گیان نہیں ہے اس پر ساڑھے نو گھنٹے تر ڈیویٹ ہوئی تھی چلو بیٹھے چلیں سری آبا سید رہولا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو جمعہ کشمی نیشنل کانفرنس کی طرف سے سپیکر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ نہ بی جے پی ہے نہ کانگریس ہے نہ سماجوادی ہے آج کے بعد صرف آپ کی ایک ہی پارٹی ہے آئین اہین دا کنسٹیٹوشن آف انڈیا امید ہے کہ آج کے بعد آپ اس کے کسٹوڈین ہوں گے اور اس ہاؤس میں جسے جمہوریت کا سب سے بڑا ادارہ کہا جاتا ہے جمہوریت کی مثالیں ہوگی اس ہاؤس میں آپ کو اس بات سے یاد رکھا جائے گا کہ کیا آپ نے ٹریجریر بینچز کو مجبور کیا اپوزشن کا سننے کے لیے یا آپ نے اپوزشن کو خاموش کیا آپ کو پی ٹوینٹی کے لیے یاد نہیں کیا جائے گا آپ کو یاد کیا جائے گا جب اسی آئیوان میں ایک مسلمان ایم پی کو ٹریریسٹ کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے آپ نے اس آواز کو اس ناجائز آواز کو کیسے خاموش کیا یا آپ نے ان آوازوں کو اٹھنے دیا اگر ایک ایم پی جو چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اگر اس کو اس ہاؤس میں جمہوریت کے بڑے ادارے میں ٹریریسٹ کہا جا سکتا ہے تو ان مسلمانوں کو سڑکو پہ بھی ٹریریسٹ کہا جا سکتا ہوگا اسی طرح سے اسی طرح سے ایک منٹ بیٹھو ایک منٹ بیٹھئے ایک منٹ بیٹھئے مانی صدشگن یہ صدن کا پہلا دن ہے آپ بولتے سمیں کیا ٹپنی کر رہے ہیں اس کا دھیان رکھو ابھی کاریکال کو دیکھو اس کے بعد ٹپنی کرو میں یہ گزارش کروں گا سب سے بڑا ادارہ ہے جمہوریت کا یہاں پہ ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے تھی اور آپ اس کے کسٹوڈین تھے جب تین سو ستھر کی بل ایک منٹ میں لائی گئی اور آدھے گھنٹے میں پاس کی گئی آدھے گھنٹے میں پاس کی گئی پلیج بیٹھئے آپ رہی ہیں ان کو گیاں نہیں ہے اس پر ساڑھے نو گھنٹے تر ڈیویٹ ہوئی تھی چلو بیٹھے چلیں موسیقی